السلام علیکم ناظرین ایئر وی ڈیجیٹل کا ڈراما سیریل آزمائش کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نمرا کو اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ابو پر یقین کیا ہوتا ہے اور وہی اسے دھوکہ دیتا ہے جس کی ورہ سے اس نے توفیل صاحب کو بھی نراز کیا ہوتا ہے اسی ورہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے مزید دوستو آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے ادھر شزا جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور وہ باسد سے ہر حالت میں بدلہ لینا چاہتی ہے اور وہ اسے بتا بھی دیتی ہے کہ تم نے رشتہ ختم کر کے اچھا نہیں کیا ہے میں تمہیں اس چیز کی ضرور سزا دلوا کر رہوں گی لیکن دوستو باسد بھی ڈرتا نہیں اور کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے تم کر کے دیکھ لو ناکام ہی رہو گی ہمیشہ کی طرح اور تم یہ بات بہت ہی اچھی طرح سے جانتی ہو یہ جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے اسی لئے مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تو دوستو ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب باسد کی بابی کو پتا چلتا ہے کہ اب باسد کا تعلق شزا کے ساتھ نہیں ہے اس کا بھی رویہ بدل جاتا ہے اور وہ بھی باسد پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے بہت ہی بے وکوفی کا کام کیا ہے اتنے اچھے گھر کو چھوڑ کر یہاں پر آ گئے ہو لیکن دوستو ان سب چیزوں میں باسد کا بھائی بہت زیادہ ساتھ دیتا اور کہتا ہے کہ اب میرا بھائی بہت زیادہ خوش رہے گا کیونکہ وہاں پر ہمیشہ پریشان رہتا تھا اور اپنی مرضی کبھی بھی اس نے نہیں کی اسی لئے مجھے باسد کا تو یہ فیصلہ بہت زیادہ اچھا لگا ہے اور باسد تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے یہ ساری باتیں سن کر باسد کو بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے تو ادھر دوسری طرف نمرا خود کہتی ہے باسد سے کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سکندر کا گھر چھوڑ کر آ چکی ہوتی ہے تفیل صاحب کے گھر اور وہ اس سے معافی بھی مانگ لیتی ہے جس کے بعد باسد کہتا ہے کہ ان سب چیزوں میں تفیل صاحب کی کیا رائے ہے جس کے جواب میں نمرا کہتی ہے کہ اگر آپ تفیل صاحب سے بات کریں گے تو وہ ضرور اس رشتے کے لئے راضی ہو جائیں گے تو دوستو پھر ایسا ہی ہوتا ہے تفیل صاحب راضی ہو جاتے ہیں اور نمرا کی شادی باسد سے کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں یہ ساری باتیں سن کر شزا تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ نے تو نمرا کے لئے اتنا ہی اچھا فیصلہ کر دیا ہے جو وہ چاہتی تھی آپ تو اس کی تمام تر باتیں مان رہے ہیں جس کے جواب میں تفیل صاحب کہتے ہیں کہ اس نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور وہ بہت ہی اچھی ہے اور تمہارے جیسی تو بلکل بھی نہیں ہے اسی لئے مجھے جو بہتر لگا میں نے ویسا کیا ہے تو اسی کے ساتھ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ روحان کا بھی رویہ بہت ہی زیادہ بدل جاتا ہے اور یہاں تک کہ سمرین جو کہ اپنی پھپو کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتی ہے اور اسے بہت ہی زیادہ اچھا سمجھتی ہے لگتا ہے کہ کیا سمرین نے فیصلہ بلکل صحیح کیا ہے یا پھر نہیں اور ادھر شیزہ اب آگے کیا کرے گی کیا وہ اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے فیصل کو استعمال کرے گی یا پھر نہیں آپ کو کیا لگتا ہے اپنی قیمتی رہے نیچے دے گا کمڑ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ